بھائی علی محمد ایرپان شاہ صاحب ماشادی موسوی دامت برکات نے خود سیا ملتمی سنشاہ جی کی بلا سے اپنی ملکوزاتِ علیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے حصولِ برکت کے لیے نعرہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحمی صدری ویسرلی امری بحل العقدت من لسانی افتحو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکنه ولا ناتی جلی قضائی والصلاة والسلام علی سید املیائی و سند اولیائی و احبابه المعارضین لعادائی اما بعدو فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمنو بما نزل على محمد و هو الحق من ربه صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ ابوانا مولدہو عن طیب انصرہی یا طیب مبتدائن منہو و مختتمی منزہن عن شریکن فی محاسنہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسمی سمر دعا عن نبی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان زل کرمی والآل والصحب سمت تابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرمی مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کل حمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو و عم نوالہو و آزم شانہو و عتم برہانہو کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتویٰ صلی اللہ علیہ وآلہی و اصحابہی و بارکہ و سلمتی بارگاہِ اقدس و انور میں حدیع درود السلام کے بعد معزز مکرم محترم حاضرین و سامین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ آج کی یہ تقریب سعید محفل مبارکہ میلاد پاک ماہ ربی الاول شریف نعمت عظماتی تشریف آوری پر اظہار تشکر کے لیے ہمارے مخدوم محترم پیر سید محسن شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں نے اور ان کے رفقانے منعقید کی شاہ صاحب قبلہ نے ربی الاول شریف سے بہت پہلے مجھے حکم فرمایا تھا کہ کسی محفل میں میں آؤں اور پھر آج کی اس محفل پاک کے لیے حکم دیا تو ان کے حکم کے مطابق میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں ان کے جتنے بھی عجزہ محفل بھائی سادات اعظام یہاں تصویف فرما ہے واجب الاحترام ان سب کی خدمت میں حدیعہ تبریق تسلیم ارض کرتا ہوں محفل مبارکہ سرکار کی نسبت سے بہت ملند والا ہے اور آپ کے چاہنے والے سلیکے سے بہترین انداز میں خوبصورت کلمات کے ساتھ جو یاد کرتے ہیں وہ محفل کو ایک خاص قیفیت میں لے جاتے ہیں خاص طور پر جنابِ مولانا حافظ غلام مصطفی صاحب قادری حافظ اللہ تعالی بہت خوبصورت اور انتہائی درست لحجے میں کلامِ آلہ حضرت پڑھتے ہیں اور دلوں کو گرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کا پڑھنا ہمیں سننے کی توفیق دے اور ہمارے بہت ہی عزیز محترم عزیز القدر جناب افتخارہ مدرزوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پنجاب میں بھی پاکستان میں یہاں انگلینڈ میں بہت ایک فکر کے ساتھ صرف کوئی لفظ نہیں کہتے بلکہ ایک پوری سوچ اور ایک فکر کے ساتھ اہل سنت و جوات کا پیغام دیتے ہیں ہمیں اپنے سزید القدر پر بھی بہت اعتماد ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو وزہ اسمہو ان کی پڑھائی میں ان کے بولنے میں ان کے الفاظ میں تاثیر میں اور برکت عطا فرمائے کیارے تکبیر کیارے لسال فیضانِ حضور محبت سے ابدالوی انہاد اتخار احمد ریدوی دورانِ مجلس ہمارے قابلِ صدفخر عالبِ دین فاضلِ نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد عرشد صاحب مصباحی مددزلہو تشریف فرما ہوئے اللہ تعالی ایسے فاضل علامہ کو سلامت رکھے اور یہ دین اسلام کا چشمہ صافی ہیں اللہ تعالی ان سے اپنے دین کی خدمتیں لے لے اور ان کے فیضان کو عام فرمائے اس مسجد شریف میں بہت عرصہ پہلے بھی میں عذر ہوا تھا یہ ہمارے علاقہ چکوال سے بڑے عظیم قاری اور عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد الرسول صاحب حقانی مدزلہ اور ان کے فضان امہ چینل پر میری ان سے بھی ملاقات رہی محمد عبداللہ تو حقانی اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے ان کے گاؤں جو پہلے تو بہت دور سمجھا جاتا تھا اب ان کی برکت سے اللہ تعالی نے اس گاؤں کے نسبت سے بھی موٹر ویپر بھی وہ بن گیا ہے ایکزٹ بن گئی بخواہدہ انٹرچینج بن گئے ماشاءاللہ تو یہاں بھی محبت کا انٹرچینج یہ ازرات دیکھئے کتنے ازرات بزرگ تشریف فرمائے اور اتنے سعدات ازام یہاں تشریف فرمائے محسن شاہد صاحب میرے بہت عزیز ہیں محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے سعدات کرام کے حوالے سے لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ شاید سید سنی سید بھی ملیں گے کہیں محسن جا پیر نے یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو سب سنی سید کی زیارت کرا دیں میرے ایک تائز بھائی تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے وہ میرے بڑے تائیہ جہاں تھے سید غلان سول شاہ صاحب ان کے بیٹے وہ ان کا نام تھا سید محمد یاکوب شاہ رزوی آپ میں سے جو کچھ لوگ پرانے آج سے دس پندرہ سال پہلے سننے والے ہیں ان کو ان کو پتہ ہے وہ بڑے مشہور محروف خطیب تھے اور چالیس پچاس سال انہوں نے بڑی خدمت کی دینی ایک گاؤں میں گئے تھے تو وہاں کے کچھ کم فہم لوگوں نے کہا تھا کہ شاہ جی سید سننی نہیں کہ کٹ دی کنی نہیں یہ ایسی پنجابی معاورہ ایک بنا ہو ہے انہوں نے سنا دیا لکڑی بھئی اس کی آنڈی نہیں ہوتی کیونکہ لکڑی کی آنڈی رکھو گے آگ پر تو جل جائے گی تو سید سننی نہیں کہ کٹ دی کنی نہیں شاہ صاحب فرما میں اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا جو یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ سید شیعہ نہیں کٹ جل جائے گا وہ رشنی نہیں دے پائے گا تو الحمدللہ پچاس سال اللہ بھاگ نے ان کو بڑی رتبہ دینی دنیا بھی دیا وہ باقاعدہ اسمبلی کے بھی میمبر بنے ان کا بیٹا بھی اسمبلی کا میمبر تھا ابھی پیچھلے اسمبلی میں چھوٹا بیٹا بھی میمبر تھا تو شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے باپ کی تو پانچے اکڑ زمین تھی اور یہ تو جاگرداروں کے علاقے ہیں زمین داروں کے یہاں کیسے کوئی میمبر بن سکتا ہے سید جس کی پانچے اکڑ صرف زمین ہو وسائل بھی نہ ہو فرمان لگے یہ نبی پاک کے میمبر کی برکت کہ میں اس میمبر پر میں اٹھتا ہوا اللہ تعالی نے سبلی کا میمبر بھی مجھے برا ہے تو اس میمبر کی برکت سے کوئی اور تو ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی تو الحمدللہ یہ بات بھی دیکھنی پڑتی ہے سید محسن شاہ ان سیدوں پر مجھے فخر ہے کہ جو الحمدللہ اولاد مولا پاک مرتضی شیر خدا کی اور یہ سب محبت کرتے ہیں یار غار عزت ابو بکر سے میرے والد رحم اللہ کہتے تھے کہ سید تو خود محسن ہوتا ہے ان کا تو نام بھی محسن رکھا ان کے ابا جی خود محبوب ان کا نام محبوب عالم تو انہوں نے بڑا پیارا نام سادا محسن ہوتے ہیں سارے ہیں اور محسن بڑا نام ہے آپ کو اندازہ ہے محسنوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو محسن بڑا نام ہے تو میرے والد رحم اللہ اپنی تقریر میں یہ فرماتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو سید تو محسن ہوتا ہے تو جو خود فرموش کیسے ہو سکتا یعنی جو خود محسن ہو وہ احسان فرموش نہیں ہوتا تو آپ فرمایا کرتے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے احسان نہیں سمجھا انہوں نے تو خدمت کی لیکن جو اولاد رسول ہیں وہ تو سمجھتی ہے نا کہ ہم پر انہوں نے احسان کیا کیا رسول اولاد رسول کیونکہ فرض تو ان کا تھا کہ یہ رسول پاک کی حفاظت کرتے تو جس نے کی ہو رسول پاک کی حفاظت نگہبانی پاسبانی خدمت چوکیداری کچھ سمجھ لو کہ سامجھتا کہ آگے حیزرٹ ہے حیزرٹ سے بندے بچتے ہیں لیکن حیزرٹ کو گلے تب لگاتے ہیں جب کسی قیمتی چیز کا مسئلہ آجائے حفاظت کا تو وہ کوئی پلاسٹک کے لوگ نہیں تھے ربڑ کے لوگ نہیں تھے وہ تو ان کو درد نہیں ہوتا تھا یا جان کی ان کو ضرورت نہیں تھی بیوی بچے تھے کوئی نہیں معاشرے میں بات ہی نہیں تھی تو مر نہیں تھا اور کیا کرنا تھا ایسا نہیں تھا وہ بڑا ایک مقام رکھتے تھے معاشرے میں جینے کی اممگ تھی ان کے اندر بڑے قابل بیٹے اور بیٹیا تھے ان کے کوئی مایوسی نہیں تھی دنیا سے کہ دنیا سے ایک آدمی کہتا میرے پاس آگیا میں نے کیا کرنا جی اسلام لانے سے پہلے بھی لوگ ان سے فیصلے کرواتے تھے معاشرے میں بڑے ذمہ گار بندے تھے وہ مایوس جندگی سے مایوس ہو کر نہیں وہ دین میں آئے اللہ اکبر تو کیا ہوا ان کو کہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے جی اپنی جان دے رہے ہیں جان سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے حضرت ابو بکر نے ثابت کیا کیا اللہ حضرت نے ترجمانی تھی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ہیں اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے ایک جان کیا ہزار جان ان پر قربان ہو سکتی ہے اور اپنی طرف شہور ورنہ میں یہ نہیں کہتا کہ ابو بکر صدیق ان کے محافظ تھے یا انہوں نے بچایا کیوں یہ ہر بندے نے اپنی نیت دکھانی ہوتی ہے ورنہ اللہ کہتا ہے حبیب تجھے خطرہ ہی نہیں تیرا رب آپ تیری حفاظت کر رہا ہے یہ چھوہ پارے کی آیت ہے یہ جتنوں نے بھی کیا کچھ بھی کیا کچھ بھی کیا اس میں بڑے لفظ نہیں بولنے چاہئے ہم پاس بانے رسول ہیں ہم نہ کریں تو کیا ہو تم کیا چیز ہو اللہ خود پیرا دے رہا ہے وہ حبیب کسی کا کوئی خطرہ نہیں لوگ جو مرضی سازشے کر لیں تیرا رب سب کو توڑ کر رکھ دے گا اور اپنے حبیب کی حفاظت فرمائے گا فرمائے حبیب یہ ہم نے رب نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ ہم اپنے رسول کی ضرور مدد کرتے ہیں اور کریں گے لنن سورو کرتے تھے نہیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے والذین آمنوا اور صرف رسولوں کی نہیں جو رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کی بھی حفاظت کریں گے صرف رسول اگر رسول پر ہی خدا کی نعمتیں ہوں تو پھر مطلب سم یہ آیا کہ اللہ کو صرف وہ پیارا ہے اپنا حبیب لیکن اللہ فرماتا والذین آمنوا حبیب تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ جو تجھے مان لے وہ بھی میرا پیارا ہو جاتا نوٹ کرو مؤمنوں یوں نہیں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ فضائل بیان کرتے رہتی ہو ہر وقت میلان کرتے رہتی ہو تو ہمارا کیا ہے تو میں نے کہا تو مانتے ہو نا ان کو چیکنگ کرتے رہتے ہو ان کی مانتے ہو یا چیکر ہو بات سمجھ رہی آپ کہے بھی چیکر کہو نے میں نے یہ جو مانچسٹر ہے اس میں تو یہاں یوکے میں جتنے چیکر ہے نا ان کا جو چیر میں وہ رہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ شیفیلڈ میں بھی اگر ان کو تکلیف ہو تو اس چیکر کو کتر ہے شیفیل کمال ہو اللہ ساجد صاحب تو دیکھو عزاز میں جن کے میں نام لے رہا ہوں تو اتنا بڑا شیر ہے ہمارا اس کو میں تو آپ جناب چادر پجابی قسم کی لے کے آ جا گئے ہو اور بلکل ہی چھپ کے بیٹھ گئے ہو ہمارے حضرت علامہ محمد ساجد شامی صاحب سات سال جامعہ الفتح نور میں پڑھ کے آئے عربی کے اور ممتاز شیفیل میں کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی جائے اے جناب کہیں گی مارچہ سر سے بند آئے اس لئے میں کہتا ہوں ان چیکروں سے یہ پوچھتا ہوں کہ برطانیہ میں تمہیں یہ جرت ہے کہ ایک سارجنٹ اگر تمہاری گاڑی روک لے اور تمہیں کہ کاغذ دکھاؤ تو تم کہو کہ تمہارا یہ اختیار ہے کہ میرے کاغذ چیک کر سکتا بھائی میں تم نوجوان ہو آپ مجھے سن رہے ہو نا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگوں کو آتی کم ہے آپ ایسے ہمارے پنجابی میں کہتے ڈڑرے ہو بات کر رہے آپ سو کہ آپ کو کہ یہ تو اس تا ہی نہیں ہے جیسے اس کا مہ ہے نہیں آپ سنی ہو آپ میرے جان ہوں مجھے آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے مر جانا بھی قبول ہے مجھے اتنی محبت اہل سنت و جماعت سے میں سنی ہوں یہی میرا آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے رسول اللہ کے پیار کا تو سنو میری بات اور غور سے سنو کوشش کر کے تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کرو وہ یہی بات ارد کر رہا ہوں میں کسی سرجنٹ کو آج تک کتنے بچے بیٹھے ہو آپ نے بھی کبھی آپ تو چکہ یہاں پیداشی ہو نا تو آپ ہم سے زیادہ تھوڑے طاقتور ہو نہیں یہاں کے حقوق میں اس لیے کہ جو پاکستانی بریٹیش ہوتے ہیں نا ان کی چھٹی بھی ہو سکتی آپ جو پیداشی ہو نا تو آپ زیادہ کھل کے باتیں کرتے ہو مجھے بھی پتا ہے کہ کیوں کرتے ہو کہ آپ کو قانونی تحفظ حاصل ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کبھی جورت ہوئی ہو کہ ساجنٹ کھڑا کرے تو آپ کہیں کہ ساجنٹ صاحب پہلے اپنا اختیار دکھا ہو آپ ہمیں چیک کر سکتے ہو نہیں بالکل کان ڈھی لے کر چلے جاتے جناب یس صاحب یہی کرتے ہو نا تجیری قوم ساجنٹ سے اختیار نہیں پوچھتی وہ قوم نبی سے پوچھتی کہ آپ کو اختیار ہے آپ کا علم کتنا ہے وہ میں نے کہ نبی کو اللہ نے ساری کائنات کا معلم بنا کے بھیجا تو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ جس ٹیچر کو کلاس میں بھیجتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ یہ سبجیکٹ اس ٹیچر کو آتا ہے تب بھیجتی ہے تو جب رب احکم الحاکمین نے ساری کائنات کے ہر سبجیکٹ کا مستر اور معلم کائنات حضور کا حضور کا لقب معلم کائنات ہے تو اس سے بھی کوئی نالائک سپونٹ یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کتنا علم جانتی تو میں ان کو چیکر کہوں گا نوکر نہیں ہیں لیکن حق نہیں بنتا حق نہیں بنتا اور نا حق نا حق جو کہہ رہا ہو تو ہم دلیل سے اس کے ساتھ ہر وقت بات کرتے ہیں اور کریں گے آج بھی دلیل سے اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کبھی اس لے کا استعمال نہیں کرتے اہل سنت دشتگرد نہیں ہیں اس لیے نہیں اس لیے نہیں کہ ان کے دو ہاتھ نہیں ہیں ہیں ہاتھ لیکن ہمارے ہاتھ امام امام عاظم ابو حنیفہ نے باندے ہیں ہمارے اصول میں دشتگردی نہیں بات سمجھو کہ ہم کیوں نہیں دشتگرد اس لیے نہیں کہ ہمیں امیگریشن والوں سے نکلنا ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہم دشتگردی نہیں ہمیں نہیں نکلنا ہوتا کوئی مجبوری نہیں کسی امیگریشن سے بگرنے کی مجبوری نہیں ہمیں ہمیں مجبوری ہے اس امیگریشن سے گزرنے کی جس کا نام پھل سرات ہے بس اور یہ جو ہم دشتگرد نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام کے سکول آف تھاٹ میں اس کی گنجائز نہیں ہے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی سیاسی پالیس ہے کوئی پولیٹیکل گیم ہے یہ غلط بات ہے اگر ہمارا کوئی آدمی دشتگرد بننے کی کوشش کرے گا تو ہم اس لیے اس کی حمیت نہیں کریں گے کہ وہ چونکہ سنی دشتگرد ہے لہذا ہم قبول ہے ہم دشتگردی کو ریجک کریں گے چاہے وہ بھی دشتگرد ہو چاہے وہ سنی دشتگرد دشتگردی غلط ہے کسی کے لیے بھی جائز نہیں کیوں اس لیے کہ اگر یہ جائز ہوتی تو داتا صاحب بھی ایک فوج پال لیتے غریب نواز بھی تھی جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہ ہوں نے خلجی جیسے بادشاہ جو اپنی بیٹیاں پیش کرتے ہیں ان بزرگوں کو اولیاء کاملین کو اپنی بیٹیاں پیش کرتے ہیں ان کا نکاح کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ان کے اشارے پر فوج بھی لاسکتے تھے لیکن بابا فرید الدین نے کہ خلجی ہمیں تمہاری فوج کی ضرورت نہیں ہمیں محمد رسول اللہ نے تیری سپاہ کا محتاج نہیں رکھا کیا ہو کہ رسول نے ہمیں نگاہ عطا فرمائی اللہ حق سالہ 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 محقی سالہ حیدری مجمع اکیل حنت و جماعت سنی بھائیو میں آپ سے یہ بات اس لئے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس قرآن ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب سے بڑی دلیل ہے سب سے بڑی دلیل ہے اور آپ کہو گے آپ کے پاس قرآن ہے تو ان کے پاس بھی تورات ہے اگر وہ خود کہہ دی ہمارے پاس تورات ہے تو میں مان جاؤں اگر وہ خود کہہ دیں کہ ہمارے پاس تورات ہے تو میں مان جاؤں ان کے بڑے بڑے حیبر بھی بڑے بڑے سخت بھی کبھی اعتماد سے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس تورات ہے کیوں کہ تورات پڑھنا ہو تو عبرانی آنی چاہیے اور عبرانی کو ابھی ہواوں سے کیچ کر رہے ہیں باقائدہ ابھی ہواوں سے کیچ کر رہے ہیں کہ جو اس زمانے میں عبرانی بولتے تھے ہمیں ان کا لے جانا چاہیے اور ہواوں سے کیچ کر رہے ہیں میں نے کہا ہم نے ہواوں سے کچھ کیچ نہیں کیا ایک لفظ بھی ہواوں سے نہیں نکالا کیوں ہم تو ان کو مانتے ہیں ہوایں بھی جن کی تابے تھی انہوں نے ہواوں سے کیا لینا تھا ہوایں ان کی تابے اشارہ عبرو پر توفان چلتے تھے اور رکھ گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن میں یہ موجود ہے ہم ان کے ماننے والے ہم ہوا سے نہیں پوچھتے کہ ہوا مجھے بتا جا موسیٰ علیہ السلام کیسی بات کرتے تھے آج تک ہوا سے نہیں پوچھا کہ بتا بعض شورا کہتے ہیں کہ چشم فلق تو بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا میں نے کہ چشم فلق تو ہے لیکن زبان فلق کہاں سے آئے گی ارے پگلے تو چشم فلق سے نہ پوچھ چشم ابو بکر صدیق سے چشم عمر فاروق سے پوچھ چشم عثمان غنی سے چشم علی مولا سے پوچھ کہ مصطفی بتائیں گے تمہیں وہ بتائیں گے تمہیں وہ کیسے تھی چشم فلق سے ہم نے کبھی نہیں پوچھا اس لیے کہ چشم فلق جو ہے وہ تو دیکھتی تھی ان کو یقینا فلق بھی ان کا دیکھنے بات سمجھائی لیکن بولتا نہیں وہ بولنے سے بند ہے تو بولے گا مولا علی شیر خدا کہو سبحان اللہ تو صحابی بھی ہے بولتا بھی ہے کہو سبحان اللہ اس لیے وہ بولتے ہیں ہم ان سے دیکھتے ہیں اور جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ انہوں نہیں بیان کیا حضرت ابو مکر صدیق نے بیان کیا حضرت مرے فاروق نے بیان کیا حضرت عثمان غنی نے بیان کیا حضرت مولا علی نے بیان کیا وہ بیار کرتے ہیں تو برامی قدر حضرات ہم اس دعوت کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں قرآن کی دعوت ہے قرآن کہتا ہے تم موت مانتے ہو دشمن کی دشمن مر جائے گا تو تمہاری ضرورت کیا رہے کیا ان کو خدا نہیں مار سکتا تھا اللہ چاہتا تو وہ پیدا ہی نہ ہوتے تم کس طرف چھوچ رہے ہو کیا کافر اپنی مرضی سے پیدا ہو جاتی اللہ چاہتا تو کوئی کافرہ عورت بچہ جنم ہی نہ دے سکتی ایک بھی کافر دنیا کیا کریں فرما تمہیں کرنا یہ ہے کہ پہلے پڑھو پھر اس کی دلیل اس میں سے حاصل کرو اور دنیا کے سامنے میری حجت اور دلیل کو قائم کرو کیوں کہ نظریہ کبھی انسانوں کے قتل سے قائم نہیں ہوتے لیا حالا عم بینا اس لیے کہ جو مرے گا وہ مرے گا جس کی دلیل مر گئی اور زندہ وہ ہوگا جس کی دلیل زندہ ہے یہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے مرا وہ جس کی دلیل مر گئی اور زندہ وہ جس کی دلیل زندہ ہے اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو یزید کی موت کا تماشا کر لو کیوں کہ یزید کی دلیل مر گئی جینے کے باوجود وہ مر گیا حسین کی دلیل زندہ ہے سر میزے پہ چل گیا مگر حسین ایک ایک دل میں آج نہیں دل ہے اس لیے کہ حسین کی دلیل زندہ ہے اس لیے معلوم کرو کہ قرآن کیا چاہتا ہے اور قرآن ہم سے کیا کہتا ہے نسل مٹانا اگر نسل کشی کرنا اگر کسی مذہب کے بقا کا کوئی دلیل ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں سے سب قرآن کو اور مشرقوں کو مار ڈالتے فتح جو کر لیا لیکن سب سے بڑے دشمن کے گھر کو بھی من قرار دیا جائے امن اس کے گھر حالانکہ ہمارے جیسے سوچ ہم کہتے یہ سب سے بڑا فتنہ تھا اس کو سب سے پہلے مارے تو جس کا گھر سب سے بڑا سادش کا گھر تھا فرمایا جو اس گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کو پناہ ہے آج کوئی پکڑ نہیں تم کہو نا سبحانہ کہتے ہو نا سٹیٹیجی سمجھو تو رسول پاک کی سٹیٹیجی سمجھو نا کیا ہے اور رسول کی سٹیٹیجی اپنی نہیں ہوتی وہ رب کی سٹیٹیجی ہوتی ہے مار ڈالنا اگر کام ہوتا تو مار ڈالتے فتح جو کر لیا تھا مار کیوں نہیں اور لوگوں کے بڑے عجیب شوق ہیں سب باتیں نہیں ہو سکتی آج کی محفل میں مجھے ابھی سرکار کی تعریف کرنی ہے کیونکہ یہ ملاد کی محفل میں حضور کی تعریف کی جاتا ہے یہ بھی تعریف ہے لیکن مجھے خاص تعریف کرنی ہے اللہ کے حبیب کی خاص تعریف کرنی ہے لیے میں خاص تعریف کروں گا سرکار کی اور وہ خاص تعریف یہ ہے مسلمانوں کہ ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم ان کو چیک کریں ان کا چیک کر اللہ ہے علم دے نہ دے کتنا دے کہاں تک دے یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں یہ اس کے سوچنے کی بات ہے جس نے ان کو بھیجا ہے تو کہتا ہے وہ تو یہ نہیں جانتے تھے وہ فلان نہیں کرتے تھے میں نے کہاں نہیں جانتے تھے جو ان کا اللہ نہیں جانتا تھے کیوں کہ بھیجنے والے بس میں ہو اور پھر کمی چھوڑ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور وہ ہی نہیں جانتے تھے جو کچھ اللہ نہیں جانتا تھا تو سکتا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے تو میں نے کہا سب کچھ جاننے والا جس کو بھیج رہا ہے وہ کمی کیوں چھوڑے لیں کہو سبحان اللہ یہ منتی نہیں بات ایک سٹوڈنٹ میرے پاس پڑھتا ہے ساجی ساب میرے پاس کچھ عرصہ بیٹھے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنے استادوں کے پاس بیٹھتا تھا ہم استادوں سے یہ عرض کرتے تھے کہ عزت بس بہت ہوگی جائی تین گھٹے سبق ہو گیا ہے اب کیا کریں گے فرماتے تھے اوہ بابیو ہمیں جو کچھ استادوں نے پڑھایا ہم پڑھا کے چھوڑے گے آج تھک گئے ہو تو کل اسی سے پھر شروع ہو جائے گی جب ایک مخیل استاد لاؤ اپنے شاگرد سے ایک بات نہیں چھپا کے نہیں رکھتا تو وہ سخیوں کا سخی رب جس کو ساری کائنات کا محلم بنا کے بھیج رائے اس سے کوئی شہ کیسے چھپا سکتا ہے نہ اس کی صورت میں کمی چھوڑے گا نہ اس کی صیرت میں کمی چھوڑے گا نہ اس کے علم میں کمی چھوڑے گا نہ اس کے غالبہ میں کمی چھوڑے گا کیوں اس کی کمی اس کی کمی ہے جس کو وہ اپنی ذات کی پروہان عاظم بنا کے بھیج رہا ہے اسی میں کمی نکلے تو لوگ کہیں گے نا کہ کمپنی جو سیمپل تیار کرتی ہے اپنی کمپنی کے تعریف کے لئے اس پر تو جینئر پورا زور مگاتے کوئی نہیں سمجھ جائی کیونکہ اسی کو دیکھ کر تو اس کمپنی کی جودت کو یا جید اور ردی ہونے کا لوگ اندازہ کریں گے کہ یہ روش مال تیار کر رہی ہے یا کوئی آلہ درجے کا آلہ کوارٹی کا مال تیار کر رہی ہے تو جس کمپنی سے سیمپل بھی اچھا نہ بنے وہ کیا بیچے گی تو جس کو رب کہے برحان مر رب بکم یہ میری دلیل کامل ہے اس میں کمی رہ جائے تو لوگ کہیں گو تو کی ہو جی رب برحان بھی چند نہیں پڑی کچھ سمجھ آئی یا بھی نہیں آئی لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ حضور پاک سے بات کر رہے جی ہم میں نے کہ تم حضور پاک میں اگر کوئی کمی والی بات کر تو ہو تو تم دراصل خدا کو ہٹ کر رہے ہو تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ حضور پاک تو پڑھنے گئے ہی نہیں جن لوگ نے ڈگری دکھا کے اپنا علم بتانا ہوتا ہے حضور کو اس طرح کی ہے جی پڑھنے نہیں گئے دکری کس کی دکھاتے کو پڑھنے گئے بڑھے نہیں گئے تو آپ کو ڈگری دکھائیں گئے میں نے یہ کوش کیا ہو تو یہ کہتے ہیں اللہ منہ ربی وعدہ بنی ربی فاہسن تعدی بھی میں رب کا پڑھا ہوا ہوں مجھے میرے رب نے پڑھایا مجھے میرے رب نے سکھایا اور اس سے اچھا پڑھانے والا کوئی نہیں اس سے اچھا سکھانے والا کوئی نہیں محمد رسول اللہ سے پڑھ کے کسی نے اس سے سکھا نہیں اب محبت سے کہہ سکھتے ہو سبحان اللہ اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ میری بات سمجھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بات ارز کرتا ہوں اس منفی جذبے کے بغیر کہ ہم کسی کو اٹیک کر رہے ہیں یا کسی کو نشانہ بنا رہے ہیں نہیں بنائیں سید ہے نا ہم لیلہ بات کریں اللہ کے لئے بات کریں صرف اٹیک نہیں کریں کیونکہ ہمارے دل میں باقاعدہ یہ طلب ہے یہ لوگ بھی جہنم سے اگر بچ جائیں رائے راست پر آ جائیں بخدا یہ پہلو اگر آپ دیکھو نا ہم درد دل سے کیونکہ عزم مولا پاک علیہ مرتضی شیر خدا جب مرحب نے پکارا خیبر میں تو نبی پاک کا نام لیتا تھا اس بات پر نام لے کے کیوں کہہ رہا ہے جماعت مخاطب کار حضور کو کم بکار تا آپ بیدوی سمجھ رہے تھے مولا علی شیر خدا غصہ کر سخت غصے میں آتی حتی کہ حافظ ابن کثیر کہتے مولا علی نتنوں سے ناک سے غرہ ہٹ کی آواز آتی تھی جو ان کو شیر خدا آتی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی غصے کے وقت ان کے غراہ کی آواز آتی تھی سانس رکنا مشکل ہو جاتا تھا ان سے غراہ کی آواز آ رہی تھی مولا علی شیر خدا باقاعدہ آپ کے ناک سے آواز آتی تھی نبی کریم علی 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 مقاندے پہ فرمایا نہیں سبر س سبر کر اور جب اٹھے تیسری مرتبہ مرحب نے حضور کا نام لیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ آپ کا نام کیوں لیتا ہے مخاطب کریں ہم سب کو کہیں آپ کا نام لے کر یہ ہی جاؤ گے لیکن جانے سے پہلے میری بات سن نہ ہم پہلوان ہیں کہ گر دکھائیں لڑنے کے نہ ہم جرنیل ہیں کہ ایک نسل کو ختم کریں ہم رسول ہیں رسول مسلح ہوتا ہے وہ اپنے ڈنڈ دکھانے نہیں آتا کہ میرے پاس طاقت کتنی ہے میں ہم دردی کے ساتھ مسلح ہوں میں اصلا چاہتا ہوں اور تیرے لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ جا کے اس پہ وار نہ کرنا اگر جائے تو تجھے غصہ لگ گیا ہے جنہ ناک سے آواز آ رہی ہے تو انتقام اور غصے میں بڑھا ہوا ہے چاہے میری محبت میں بڑھا ہوئے لیکن یہ یاد رکھ غصے میں مت للکار نہ اسے کیوں تو میرا بھائی ہے تو میرا شریع کے عمر ہے تو نبی نہیں ہے لیکن نبی کا وزیر ہے تو اس منصف پہ میں تجھے پہلوان بنا کے نہیں بھیج رہا محمد تجھے اپنا صفیر بنا کے بھیج رہا ہے عرض کی کیا کروں فرمایا جا کہ دعوت حق پیش کر دعوت حق پیش کر اس کو دنیا ومافی ہا سے یہ بہتر ہے کہ تیری دعوت پر ایک آدمی کی اگر اصلاح ہو شائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ مل جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا کا ایک اگر وہ اس کو سن کے سر اپنا جھکا دے تو چھوڑ دے اس کو اور اگر وہ تجھ پیش 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 لڑائی کر سکتا ہے حضر مولا علی شیر خدا نے کس سے ہی کیا حملہ نہیں کیا حملہ نہیں کیا اس کو دعوت دی دعوت حق بھی دی پھر دعوت مبارزت بھی دی مولا علی شیر خدا نے جب اس کو مارا اب غصہ لگ غصہ لگا اس کا سر کٹ کر بالوں سے پکڑا اس کو سر کو اٹھا کے ایسے بالوں سے پکڑ کر حضور کے پاس لے آئے اور ایسے قدموں میں پھیک دیا فرما یہ ہی تھا وہ جو مبارز طلب کر رہا تھا فرما اس کو اٹھا واپس اس کا دھڑ جہاں پڑا ہے وہی چھوڑ کے آپ نے چیرے انور دیکھا تو غصے میں تھے سرکار میں اس کو اٹھا اور وہاں رکھ کیا میرے قدموں کے ساتھ مت لگانا اس کو ارز کی یا رسول اللہ میں تو دعا لینے آیا تھا فرما یا یہ قدم ایسے ہیں کہ مرحب اس کے لائق نہیں کہ میرے قدموں سے لگے لگے گا تو جہنم کی آگ اسے کیسے چھوئے گی اس جہنمی کو اٹھا کے ادھر پھیک گیا ان قدموں کو سمجھتا ہے سب سے زیادہ یہ قدم ایسے تھوڑے آجاتے ہیں یہ قدم آئیں تو ابو بکر کے سینے پر آتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ مرحب کا مقام نہیں ہے کہ میرے قدم سے لگے گی اس کو اٹھا کو دھنگ کے آگ جائے گا پھر جہنم کیسے لگے گا کہ حضور سے سبحان اللہ اور مولا علی شیر خدا نے وہاں جا کے پھر جب مبارس کے طور پر طلب کیا تو پھر وہ بات کی لگی کہ فرمایا مرحب مجھے اب غصہ لگ گیا تجھ پر تو انکار کر رہا ہے نا اور تو نام حضور کا لیتا رہا تمہیں پتہ نہیں میں علی ہوں حیدر میری ماں نے میرا نام رکھا ہے میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور یاد رکھ میں شیر پر جنگلے کا نہیں جنگل کا قلیس غاب آتے غاب جنگل ہوتا ہے اسد الغاب شعبہ کی صفت بھی ہے اسی لئے محدثین نے اسد الغاب کہا آیت شعبہ کو جو علامہ ابن عزیر کتاب ہے اس کا نام ملے جنگل کے شیر اسد الغاب کا یہ مطلب ہے شیر ہوتا جنگل فرما کلیس غاب آتے میں جنگلوں کے شیروں کی طرح شیر ہوں اور کریح المندر میری شکل میں لوگوں کو محبت ملتی ہے لیکن جب میں دشمن رسول کو دیکھوں تو کریح المندر بھی ہوں آنک ٹیڑی کر دیکھوں تو میں دشمن کو مار سکتا ہوں بغیر تلوار کے دشمن کی یہ طاقت نہیں کہ میں کسی کو ٹیڑی آنک سے دیکھوں تو وہ برداشت کر سکے تیری تو عزت کر رہا ہوں کیونکہ تو بہت بڑا دلیر ہے اس لیے تلوار سے مار رہا ہوں تو چیرہ غصے سے کسی کو دیکھے تو ویسے جان نکال سکتا یہ لوگ تمہیں مار رہا ہوں ورنہ کتا باللہ تو نرم آنک سکتا مار دے بہت یہ بقیدہ آپ نے یہ وہ بات کہی ہے جو شہستہ میں موجود ہے اور سیرت کے کتاب میں موجود ہے یہ رجد پڑھا ہے آپ نے لیکن یہ رجد اس طرح نہیں پڑھا آپ نے صرف طبخت اور دکھانا ہو اور یہ ویسے بھی جائز ہے اگر میچ پڑھی جائے عالم کفر سے تو صرف تقبر کا یہ مقام ہے جو عبادت ہے کہوں اللہ بھی فرماتا ہے اللہ کا حبیب بھی فرماتا ہے خوش اخلاق اس وقت بنو جب مقابلے کی ضرورت تو یہ غلق ہے دعوت کی ضرورت خوش اخلاق بنو لیکن جب سر پہ وہ پہن جائے اور تمہیں کچلنے لگے تو خوش اخلاق ہی آرام ہے اب اسی طرح پیش آؤ جس طرح وہ آرہا ہے یہ مسئلہ شریف گرامی قدر حضرات میں آپ سے پھر یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ پر ایمان لانے کا حکم ہے اور ایمان میں اتنی طبیعت میں برحمی رکھنا اور بغاوت رکھنا یہ جرت کرنا کہ آپ کیا جانتے ہیں بھئی آپ کیا نہیں جانتے ہیں آپ کیا نہیں جانتے ہیں میں آپ تو بتاتا ہوں کہ آپ کیا نہیں جانتے ہیں اتنا مجموع بیٹھا ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی حقیقت جانتا ہوں کیوں اس لیے آپ تو روح اور جسم کا مرقب ہو اور روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو ماں سواء ان چند لفظوں کے جو کسی کتاب میں لکھے ہوں کیوں اس لیے جو جانتا ہے وہ پتا ہے کون نہیں محمد رسول اللہ اور ان کو بھی رب نے کہا اب یہودی آئیں گے تم سے سوال کرنے روح کے بارے میں چھپ نہ رہنا کیونکہ رسول چھپ نہیں رہتے جب پوچھا جائے تو رسول بولتے ہیں لیکن یہ راز وہ ہے جو رسول جانتا ہے مگر امت کو نہیں بتانا کیوں یہ ان کی اوقات سے زیادہ بات ہے لہذا چھپ بھی نہ کرنا تفصیل بھی نہ کرنا لہذا قرآن کیا کہتا ہے یسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوطیتم من العلم الا قلیلا انہوں نے پوچھا آ کر تجھ سے اے میرے حبیب وہ پوچھے گے تجھ سے پوچھا نہیں پوچھے گے سالو نہیں ہے یسألو نا کا تم سے پوچھیں گے کس کے بارے میں روح کے بارے میں تو کہ یہ میرے رب کا عمر ہے اور اس سے زیادہ مطبول خطبہ نہ رہنا اور اس سے زیادہ اس پر خطبہ نہ دینا اس لئے کہ رسول رسول ہوتا ہے بات سمجھ جا رہی ہے وہ کوئی تلمبے کا مقرر نہیں ہوتا نوٹ کر رہے تلمبہ جلہ خانے وال کا وہ مقرر نہیں ہوتا کہ جو فنکار ہے اس کو بول نہیں ہے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جاننے کے باوجود اس سے زیادہ بول نہ نہیں لہذا رسول ی عالم جو ہوگا وہ ہارڈ ٹاپک پہ بک بک نہیں کرے گا سمجھ رہی ہو لوگوں نہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس بول نہیں کمال ہے چھپ رہنا کمال ہے اتنا بول نہ کتنا حالانکہ آج بھی کسی مولی پڑھا کر دو نا کہ روح کی بھی جان کر تو پتا اس کو کس بھی نہیں لیکن تین گھنٹوں بھی بولے گا اس پا جب رسول دو قلموں سے زیادہ نہیں بولے جو جانتے تو کیا بول رہا ہے اس نے کہا میں نے اپنی دکان سجائی ہو تو دکان داری اور ہے نبوت اور چیز ہے بات سمجھ رہی ہے نہیں روح میں نمر ربی اور عمر اور خلق دو الگ الگ چیزیں ہیں جی عمر اور خلق ایک ہے پیدا کرنا ایک ہے عمر فرمانا عال لہو الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمين خبردار عالم عمر بھی اسی کا ہے اور عالم خلق بھی اسی کا ہے اس کا مطلب ہے خلق اور عمر میں فرق ہے تو فرمایا جسم تیرا خلق کی دنیا سے ہے روح تیری عمر کی دنیا سے ہے تو اب کون جانے گا اس کو مولی صاحب سے میں پوچھتا ہو آپ بتاؤ روح کیا چیز ہے کس سے بنی ہے تو آئیں بائیں شائیں تو میں نے کیا اپنا بتاؤ نہیں تو رسول پاک کے بارے میں کیسے بول رہا ہے ہمیں سکھا دے کوئی میں بھی کہتا ہوں بڑی بڑی اکیڈیویاں بنا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں بتائیں روح کیا چیزے کتنے کلوں کی ہوتی ہے جی ہر میں تین من ہوں تو میرے اندر روح کتنے کلوں کی ہونی چاہیے آپ بڑے فٹ ہو اور سارا سارا دن جو ہے جم میں بڑے رہتی ہو جنہ فٹ ہو چاہیے میں نے کہ میں اس وقت کا بندہ نہیں ہوں جو فٹ ہونے کے لیے جم جاتے تھے میں اس وقت کا بندہ ہوں جو فٹ ہونے کے لیے خال نکالتے تھے زمین کاش کرتے تھے جس کو کام کوئی نہ ہو وہ جم میں جا کے فٹ ہوتا ہے کام گوڑا بندہ کام میں فٹ ہو جاتا ہے اس کو جم جانے کی ضرور نہیں کہ کام پسینہ نکالتا پھر فضول میں پیسے بھی پلے ہو دیکھیں یہ لڑکوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے کام خود کی اگر ہو نا ضرور نہیں پڑے گی روز برنا کام چھوڑ کے اور صرف گھنٹا جناب جی جو جی کیوں بھئی امی تری خود دوائیاں لینے جاتی ہے اس کی جگہ دوائی لاؤ کے دیا کر اسے جم جانے کی ضرور نہیں پڑے گی کام نہیں کر نا فٹ ہو نا پلے کوڑ پلے پنجار بھی بھٹ رہے ٹھیک ہے فٹ ہو رہے ٹھیک ہے اب فٹ رہو نا کام کر کے فٹ رہو یہ نکمہ فٹ ہو رہے کی کیا ضرورت یہ ہوتا ہے نا میرے مطلب نہ باپ نو فیدہ نہ آپ نو فیدہ نہ مان فیدہ کی کر رہے میں میں فٹ رہے کام کرو کمی فٹ رہے کام سے فٹ رہو اٹھارہ گھنٹے کھڑے رہو ٹل پہ کھڑے رہو کام کرو تو میں دیکھتا ہوں کس طرح چربی آتی ہے تم پر نہیں آئے گی اس کا خود کو بھی فیدہ ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے آپ کہ شاہ جی یہ سرکار کا فرمان ہے کہ مسلمان کا خوبصورت ایمان اور اسلام یہ ہے کہ وہ فضول کاموں میں نہیں پڑھتا لا یعنی کاموں میں نہیں پڑھتا من حسن اسلام المر تر حسن مال یعنی ہے خوبصورت اسلام میرے اس امتی کا ہے جو فضول کام نہیں کرتا اس کام کا دین میں کوئی فیدہ ہے نہ دنیا میں کوئی فیدہ ہے نہیں کرتا کہتا جی فیڈنس تو حاصل ہو رہی ہے بھئی ہو رہی ہے اس کے بعد 18 گھنٹے آرام کرو گے اس فیڈنس کا کام بھی کرو اللہ اکبر تو اب میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں اس بات میں تو معلیم کائنات ہیں رب تعالیٰ نے ان کو سجایا وہ برہان ہے اچھا ایک اور بات ارز کرتا ہوں کہ کیوں اتنا کیوں کس لیے کیوں کیا بجائے کہ بیان کر کر کہ ہم بڑے ہو گئے ہمارے بزرگ بڑے ہو گئے چودہ سو سال میں بیان ہوتا ہے بلکہ چودہ سو سال تو آپ کے بعد عجرہ کے گزرے ہیں کہ پہلے آزاروں سال جو گزرے ہیں وہ بھی بیان آپ کہ ہی ہوتا رہا پہلے بھی ان کا بیان تھا آدم علیہ سلام سے لے کر عیسہ علیہ سلام تک بھی بیان انی کا چلتا رہا ہے کلام انی کا چلتا آدم علیہ سلام سے لے کر عیس علیہ سلام تک سارے انبیاء رسول ایزام نے بیان انی کا کیا سودہ سو سال ہو گئے ہیں ابھی تک اور بیان ان کا ہے اور ابھی تک ابھی تک یہ بیان ایسا ہے مسلمانوں کہ اس میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوئی لاکھوں طریقوں سے آپ کا بیان ہوا ہے بلکہ لاکھوں بھی میں کم کہہ رہا ہوں کروڑوں انداز ہیں یقین کروڑے اور حضرت سیدہ آمینہ نے کہا سرکار کے امی جان نہیں تو وہ ہے جس کی وجہ سے تیرا ذکر تو کبھی پرانا نہیں ہوگا لیکن تیری وجہ سے تیری ماں کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا کونے چھ سال کی عمر مبارکتی سرکار کی یعنی دلائل النبوعہ میں موجود ہے امام بحکی نے اس کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ آپ آخری وقت تھا سیدہ آمینہ کا سیدہ پاک کا آخری وقت تھا نظہ کی کیفیت تھی اور سرکار دعالم علیہ السلام سے پاس میٹھے تھے آپ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا فرمائے بیٹا تو ایسا ہے کہ تیری وجہ سے تیری ماں کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوگا پرانی کیا چیز ہوتی ہے جس کی کیا کہتے ہو ڈیٹ اوور ہو جاتی ہے کیا کہتے ہو اوٹ اف ڈیٹ اے پرانے کی یہ تاریخ ہے بسی ہو جانا کسی چیز کا اوٹ اف ڈیٹ ہو جانا اس کا مطلب ہے حضرت سیدہ آمینہ آپ کے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ اوٹ اف ڈیٹ تو تیری ماں بھی نہیں ہو سکتی کیوں کہ تیرا کلام بھی پرانا نہیں تیری ذات بھی پرانی نہیں تیری صفات بھی پرانی نہیں ہوں گی اور تو پرانا نہیں ہوگا تو تیری ماں بھی کبھی پرانی نہیں ہوگا اور میں قربان جاؤں کیوں نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے چودہ سوزال تو گزر گئے پرانے کیوں نہیں ہوں گے یہ سمجھاتی ہے اس بات کی آپ کہوں نہیں پرانے ہوتے آپ نہیں سمجھاتی آپ آپ سمجھے گے ایسی عقیدت میں بات کہہ دیتے کہ مولوی ہیں نیا نیا رنگ سے بات بنانا ان کو آتا ہے کیونکہ گلانہ کھٹے ہی تکھان دینے لہذا میں ایک نئے انداز سے بات بتا دی نا ایک پرانا انداز ہے یہ بڑا پرانا چودہ سو سال پہلے سے ہمیں پتہ ہے چودہ سو سال پہلے کیونکہ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا کہ رب فرماتا ہے کہ تیرا جو رب ہے نا کلہ یومن ہوا فی شاہ ہر دن بلکہ ایک آیت یہ ہے کہ ہر آن تیرا رب جو ہے نا وہ نئی شان سے ہوتا ہے تغیر کے بغیر تغیر کے بغیر یہ لفظ یاد رکھنا رب کے تازہ ہونے میں اور جدید ہونے میں تازہ ہونے میں نئے ہونے میں نئی آن شان بان میں اور حضور کی آن بان شان میں جو فرق ہے وہ بھی بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور بچے سے جوان ہو جائیں گے جوان سے پوڑے ہوں گے ٹھیک ہے رب بچہ جوان پوڑے کے لفظ سے پاک ہے حضور مخلوق ہے اس لئے فرق پڑے گا ضرور لیکن شان میں کبھی پرانا نہیں ہوگا کیوں کہ تیری شان خود قائم نہیں یہ اس نے قائم کی ہے جو خود پرانا نہیں ہوگا اور وہ پرانا نہ ہونے کی وجہ سے تجھ سے اپنا تعرف کرائے گا تو تجھے بھی پرانا نہیں ہونے دے گا اب سمجھ آیا حضور کی تازگی کی اور آپ کہتے ہیں مولوی تلمبے والے آپ سے یہ کہتے ہیں تلمبے والے مولوی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے تو تاچی نہیں کرتے جی تقریر یہ اوپر اوپر اسمانوں پر کرتے رہتے ہیں میں تقریر آپ کے اندر ہو کر کرتا ہوں میں کہے تلمبے آڑیا تیرے پیو دادا سکھ ساڑ میں نو پتا ہے تیرا تو سکھاں دی اولا دے تیرے ویلکم کرنا تی نو بچلو آسمان سے گرا خجور میں اٹکا سکھ تے نہیں ہے رہے آپ ہمیں ادو جوگا بھی نہیں ہے رہے لیکن تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تجھے کس نے بتایا لوگوں کے اندر گزر کر تقریر کرنا بے کفا اصل کو کبھی چیلنج نہیں کرتے تمہیں کیا معلوم ہے میں ان کو بتا سکتا ہوں اسلام والوں کو میں بتا سکتا ہوں مسلمانوں کو بتا سکتا ہوں کیا کہ رب تازہ ہر بات کی آن اس کی نئی شان بغیر تغیر کے یہ لفظ یاد رکھنا بغیر تغیر کے حضور کی نئی شان آئے کی مگر تغیر آئے گا یہ ہے فرق تغیر سمجھ تو تبدیلی مطلب ہے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں پھر بڑے ہوئے ہیں پھر بڑے ہوئے ہیں پھر بڑے ہوئے ہیں جوان ہوئے ہیں داڑی مبارک کالی تھی پھر سفید بال بھی آئے اس میں عمر بھی ترے سٹھ برس کو گئی لیکن رب کے ہاں یہ باتیں نہیں نہ کوئی تبدیلی نہ کوئی تغیر نہ کوئی جہد نہ کوئی سمت نہ کوئی قید نہ کوئی حاد مگر بغیر تبدیلی کے ہر آن نئی شان اب اس کی تازگی کس کے ساتھ رذر آئے گی تو اس کی مرحانیں کامل ہیں لیکن بات پھر تلمبے والوں کی کہ آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہے میں نے کہا میں کرتا ہوں سننہ نے ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ حضور نے کیا فرمایا اب ذرا دل سے سننا بھائی نصر اللہ امران سمع مقالتی فبعاها اے میرے اللہ ان لوگوں کو کبھی پرانا نہ کرنا بوسیدہ نہ کرنا ان کو کبھی آوٹ آف ڈیٹ نہ کرنا جو محمد کی باتیں سنے سمع مقالتی فبعاها پھر ان کو یاد کریں بات داہا پھر ان کو آگے پہنچائے کیوں کہ بات میں کرتا ہوں تیری یہ کرتے ہیں میری نہ تو پرانا نہ میں پرانا نہ میری تیری بات پرانی تو جو میری تیری باتیں کرے مالکہ ان کو بھی پرانا نہیں ہونا چاہتی ہے زور سے کہو اب یہ کہو نا باتیں کریں تو یہ آپ کے ساتھ جاتی ہے کیوں کہ یہاں لفظ حضور نے یہ نہیں بولا کہ وہ بولے یعنی یعنی کالا مقالتی یہ نہیں فرمایا یا یقولو مقالتی یہ نہیں فرمایا بلکہ سامیہ مقالتی یہ خاص چان آپ کی ہے کیا کہ جو سنے میری بات ہم آپ کو انگریجی میں کیا کہتے ہیں لیورس ہی کہتے ہیں اور ارزو میں سامین عربی میں ہے سامین جی اور پنجابی میں ترجمہ سننے والے یا ارزو میں ترجمہ سننے والے یہی ہے نا جو حدیث میں کیا لفظ ہے سامیہ مقالتی جو میری باتوں کو سنیں ان کو پرانا نہ کرنے پرانا نہ کرنا کرو تازہ رکھنا اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے رہتے ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہیں میں جانتا ہوں لوگوں پچاس پچاس ساٹھ سال ستر ستر سال کے بھی پرانے نہیں دیکھے پرانے نہیں دیکھے میں میرے بزرگ ستر سال کے ہو کے فوت ہوئے ہیں اور تقریباً چالیس سال حدیث پاک پڑھائی انہوں اور جب فوت ہوئے تھے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو رہے ہیں مولانا عزیز اللہ صاحب ایک ہوتے تھے مفتی عزیز اللہ صاحب دینے والے انہوں نے بقیدہ ان کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا ان کے مارے شاہ صاحب پچھلے پندرہ بیس سال سے بیمار بھی ہیں لیکن سو کہ یہ خود نہ صرف سنا بلکہ یاد بھی کیا اور سنایا بھی لہذا اگر یہ پرانے ہوئے ہیں نا چوبیس گھنٹے کے بعد بھی اگر ان کا چہرہ پرانا لگے تو مجھے آکے بتاؤ مولانا عبدالصار خنیازی رحمت اللہ علیہ وزرگ سارے موجود تھے باہن ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کہو لیکن ان کا اپنے یہ وجدان انداز تھا تو انہوں نے یہ کہا میں نے ایک بابے کو تین سو سال بعد اس کی قبر کھلی تین سو سال بعد قبر سے نکلا دریائے چناب کا پانی پڑ گیا تھا جلال پور جٹنہ سے آگے نشیرہ میانہ میں وہ بابا جی باہر آگئے اور وہ تھے سچیار صاحب وہ خلیفہ تھے حضرت نوشہ پاک کے تین سو سال بعد قبر سے باہر نکل آئے اور حضرت قاضی محمد فضل الرسول صاحب حیدر رزوی حضرت مہدس آدم کے بیٹے مولانا عزیاء اللہ صاحب قادری فقیر مولانا عبدالطواب صاحب ہم سب لوگ وہاں موجود تھے اس بزرگ کی زیارت کے لیے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسجد شریف کے اندر ان بزرگوں کی موچیں ایسے چڑھی ہوئی تھی ایسے تین سو سال میں ان کی موچوں کا تو بھی کم نہیں ہوا میں خوش آت جاتا رہتا ہوں وہاں کے جو ملکال ہیں نا وہاں ہیں وہ موچوں پر یاد رکھتے ہیں ایسے ایسے تو پھر وہ دس بٹ بات ایسی ہو جاتی ہے پھر اٹھا کر ایسے کرتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم تو تا دیتے ہو دس بٹ نہیں رہتا ملکالو اور نہیں رہتا تو مجھ تے دیجلت ریسو سالدہ قبر میں جاتے ہیں یہ تا نہیں بٹھا ہوئے نظر اللہ عمران سمیہ مقالتی کی شان دیکھئی ہے یہ شان ہے ان کی اور سات سال بعد تو ہمارے مولانا بن نور محمدی ایک آدمی مجھے کہنے لگا یار تمہارے مولویوں میں ایسا بات مال کو ہی نہیں نکلا ایک بھی اور ہی تھے جو اس کے سب سے بندے ہماری عزت رکھ لی مولانا بن نور سلطان الوائزین سات سال بعد کوٹی لوارا میں ان کی قبر کھل گئی اور قبر کھلی اور مولانا محمد بشیر اللہ جانتا ہے وہ سب بندوں نے دیکھا ان کو اور ابھی ہم خود میں مولانا کی موجود کی میں میرا شریف کی تقریر میں نے خود کی ہے اچھی بات ایک طرح ہم نے ان کی تقریریں سنی بلکہ ان کو سنائی بھی بفضل ہی تعالی مگر تھے وہ اتنے پرانے کہ جب میرے والد صاحب انیسو چھالیس میں فارغ ہوئے بریلی شریف سے تو اس جلسے میں بھی مولانا بن نور صاحب نے تقریر فرمائی بطور مقرر بریلی شریف گئے تھے ہاں اور ان کے والدے گرامی مولانا محمد شریف صاحب محدیس کوٹلی بھی وہ تو اللہ کے خلیفہ تھے اور مولانا بن نور جو ہیں انیسو چھالیس میں بھی جوان تھے مگر میرے والد صاحب جس سن میں مدرسے سے فارغ ہوئے بریلی شریف سے اس سن میں اس جلسے میں بھی مولانا بن نور نے تقریر کی اور پھر آپ اندازہ کر لی بھی کہ کتنی عمر ہوئی ان کی وہ تقریر سو سال کے قریبوں کے گئے اور سات سال بال قبر سے بالکل صحیح نکلے انہی کا یہ شعر ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں جو فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولانا بن نور صاحب کا کلام آپ فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں حالا مولانا بن نور صاحب نے اس بات پر جو آپ نے کہا تھا کہ گہرائی میں قبر کھو دنا تاکہ میں کھڑا رہوں سرکار آئیں تو لیٹا نہ رہوں اس کی آپ نے تشریح کرتے ہوئے یہ شعر لکھا تھا تقریح کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے تو فلبت ہی یہ بولا آپ کیونکہ شاہد سے بڑے عجیب لک لک کے نام سے وہ شعر لکھا بھی کرتے تھے ایک شعر ان کا آخری عمر کا یہ بھی ہے وہ کہتے تھے کہ کسے انہوں جے نجدیت دی کھرک پہ جائے تبریلی جو مگامہ جامہ یا رسول اللہ یہ بھی ان کے شعر ہے یہ بلکل ریٹائر ہو گئے تھے کہتے کہ کسے انہوں جے نجدیت دی کھرک پہ جائے تو میں کی علاج کر رہا ہوں بریلی جو مگامہ جامہ یا رسول اللہ آپ کو پہتے رہے ہیں جامہ یہ ان کی زندگی آخری بلکل بیمار کے اس وقت میں اپنی گاڑی میں شروع میں گاڑی لی میں نے بلکل آلٹو گاڑی تھی چھوٹی سزوک کی تو میں نے حضرت سے کہا کہ آپ کے لئے گاڑی اور بھی لائے ہوں یہ میں خود چلا رہا ہوں اور اپنی ہے میں کہلے میں تیرے ساتھ بیٹھوں تو میں ایک اور لیل والا جا کے بقیدہ آپ نے بھی کیسی جلسے کے لئے ان کو لے کر رہا پھر والد صاحب علمانہ نے کہا ان کو جا کے لے کر رہا تو میں خود گیا اور جا کے لے کر اور اس جلسے میں حضرت نے یہ پوری نظم سنائی اس میں ایک مصرہ یہ بھی تھا مجھے آج تک یاد ہے کہ کی سمجھن شان تیری نو ایک گامہ یار سناللہ یلی وہ کہتے تھے تیروں سمجھن آڑے ہم بکر سے دیکھ جائے اور دوسرا مصرہ یہ تھا کہ کی سمجھن تیری نو ایک گامہ یار سات سال بعد ان کی قبر کھلی وہ بالکل درست یہ ہے نظر اللہ امران سمیہ مقالتی میں نے کہا آپ لوگوں کو کے ساتھ مطلق یہ تقریر ہے کہ آپ تازگی پائیں گے اس سے اور اب بھی دیکھو کتنا وقت ہو گیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بند ہے چکہ اندر حالانکہ میں سمجھتے ہو شاید ہیٹر بھی ہے یا نہیں لیکن بڑی گرمی لگ رہی ہے اندر میں محسوس کر رہا تھا مجھے گھر والی کہنے لگی کہ آپ کوٹ پہن جاؤ میں نے کہا کوٹ اس سے بڑا ہوتا ہے چیزی میں کہا سنیے لیسا ایتنی مہتے ہیں خود ہناڑی پرسیدہ چھوٹ جاندہ ہے تو کوٹ باگ کے لیے جاؤں آپ کو کوٹ پہن لے تھا یہ اتیاتر یہاں پہن تے سب لوگ لیکن میں نہیں پہن رہا کیونکہ کوٹ ہو تو پھر بڑا وہ ڈائی تین کلو پسیدہ نکل جاتا ہے یا ویسی اب دیکھو مجھے پسیدہ آیا ہوا اچھا تو جو خاص آج ذکر کرنا ہے نا وہ ابھی کروں گا صرف دس منٹ میں اس سے زیادہ ٹائم ابھی نہیں لیوں گا کیونکہ ٹائم بہت ہوگا وہ یہ ہے کہ دیکھو خدا تمہیں بھی تمہاری نسلوں کو بھی چیکنگ سے بچائے جن کو ماننا ہو ان کی چیکنگ سے بچائے چونکہ ہمیں ان کو ماننے کا حکم ہے چیک کرنے کا حکم نہیں چیک کر کے انہوں نے بیج جائے چیک کر کے انہوں نے بیج جائے دیکھو نا آپ کوئی چیز بنوانے لے جاتے ہو تو کہتے ہو نا آرگی شور یعنی آپ کی تسلی ہو گئی ہے بچیک ہے تو رب کے کارخانے سے جب کوئی شاہکار نکلتا ہے تو وہ بھی تسلی کر کے بیجتا ہے آپ مطمئن رہو جناب آپ کو اتنی زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں ہے آپ کچھ خود سیکھنے کی کوشش کرو آپ تو سکھانے کی کوشش کر رہے ہو وہ آئے ہیں استاد بن کے ان سے سیکھو ٹھیک ہے اب جہاں لوگ پیر بنا لیتے ہیں استاد بنا لیتے ہیں پھر ان کو کہتے رہتے ہیں لیے آپ نے مندریشی بھی پہنی ہے یا پوٹھی پہنی ہے میں نے کہا پیر بنایا ہے یا کوئی نوکر رکھا ہے سیکھٹا ہے کونسے نہیں جائے گا یہ ساری وہی پہریک ہے پیر صاحب دے گھٹا ننگ ہے پیر صاحب دے گھٹا کھجیا ہے میں آگا انہیں ویق کی ہے انہیں کانو ویق نہیں ہے یہ پیڑوں ویق کے آگا ویق کے پوچھنا ہے بھا گھٹا کھجیا ہے کہ گھٹا ہوتا ہے میں آگا گھٹا ابو بکر صدیق دا کھجیا بھی ہوئے تو عبادت ہوگی ہے کیوں ابو بکر صدیق تو رونے لگے گٹا کا جہاں جائے ابو بکر تم نہیں جاتے کیا ہوں کہ تیرے اندر وہ بات نہیں ہے رسول پاک نے فرمایا اس میں گٹا کا جہاں ہے گٹا کھلے ہیں تقدہ کونے میں مرید ہوئے ہیں اجھے گٹے تقدر آئے میں کہتے ہیں مرید ہوئے ہیں یہ چیکر ہوئے ہیں کوئی سمجھائیں مرید ہوئے ہیں چیکر ہوئے ہیں چیکنگ اے تھو لگے اوٹھو تک منا ہے چیکنگ دا ویڑا ہو رہا ہے چیکنگ دا ویڑا ہے پڑھو کر چیکنگ دو جا پھر اے بھی تک کیا کر بھائی تم اپنی اصلاح کرانی ہے نا جننے جوگا ہوئے ہیں انہا ہو گیا اگر میں کہا انہا ہوئے ہیں پھر کمڑے آئے تو آکھ کانو تنقید دی پہلے لائے کہتے ہیں مولوی اچھا کوئی دس ہو میں کہا جنہا نیمہ جی آئے ہیں جنہا کو جانتا ہے انہا جانگے ہیں نہیں سمجھائی ہیں اگر نہیں میرا کہا جی کلمہ اللہ پڑھنا میں تو میں کہا تیری انہیں یہ ہوگا تو انہیں یہ آپ کلمہ اللہ پڑھیں تو چیک پولا مانو کریں پھر کم انہاں سے جان پہلو جنہا اس بیچارے نہیں جانے ہیں تو وہ تو تو بد بھی ہو تو پھر بھل کریں تو مرید کا بھی مطلب سمجھو اور مومن کا بھی مطلب سمجھو مومن بھی چیک کر نہیں یہ ایک الگ چیز آگئی کہ اب رسول بھی چیک ہونا شروع ہو گئے تو لوگوں کو خدا کو بھی چیک کرنے کی عادت پڑ گئی دیر یاد دنیا میں اللہ کو بھی چیک کرتا پھلتا ہے کہ وہ اس کی تقسیم کیسی ہے آپ کو پتا ہے کس کے نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ خدا کو بھی چھان بھو کر کے دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے یہ ہے تشکیق تشکیق اور یہ جعلت جس کا نام علم رکھا ہوا ہے یقین سے خالی علم وہ ہے تشکیق جو نہ صرف رسول پاک کے بارے میں لوگ لاتے ہیں یہ خدا کے بارے میں لاتے ہیں اور تشکیق مشکک سے جو ایمان زائل ہو جائے وہ ابھی یقین صاحبِ یقین بندہ ہی نہیں ہے ایک بس ہو جاتی ہے بس ٹھیک ہے جس کو یقین حاصل ہو گیا اب بس اس نے کہا اب بات ختم بس بھی بس زیادہ بات نہیں اب گانے بھی بنا لیے نا تم نے یہی اسی چیز کا نامی مانے کہ جن کو مانا ہے نا اس کے بارے میں کوئی بکے تو اس کو بس بھی بس زیادہ بات نہیں کیوں اس لیے کہ اس طرح شجرہ نصب تیرے پھولے آتا ہے بہت نہیں تیرے اندر ہو کتنے گند نکلنے بات سمجھا رہی اس پر بس اس پر بات نہیں حضر نجم الدین کبرہ نے امام فقر الدین راضی کو یہی کہا شیطان کو کہے بس شیطان تجھ سے مناظرہ کر رہا ہے اس کو کہا بس بے دلیل مانتا ہوں یہ بس نہ ہو تو ساہر جگہ شک ہوگا اب آئیے اس ذکر کی طرف وہ ذکر یہ ہے کہ جی دیکھو نبی ہوتا کون ہے صرف نبی ہم اپنے آقا کے بھی بات نہیں کرنا وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں صرف جو نبی ہے اللہ کا نبی اللہ کا نبی پوری کائنات کے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے کیسے کیسے مختلف ہوتا ہے نوٹ کرو یہ ہے تقریر ابھی تک تقریر کا مقدمہ تھا دیباچہ سنا رہا تھا آپ کو اب تقریر کر رہا ہوں دیکھو نبی اللہ کی عظمت کیا ہوتی ہے آپ کے پاس حواس خمسہ ظاہرہ پانچ حواس ہیں آپ کے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں پہلے اس کو تقریر میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کان ہے آنکھ ہے ناکھ ہے موہ ہے لمس کی طاقت ہے یہ پانچ حصے ہیں آپ کے پاس پانچ حصے اوپر بھی ہیں ٹھیک ہے وجدان ہے وہم ہے دراکہ ہے عقل ہے یہ حواس خمسہ سے اوپر ہیں یہ حواس باطنہ ہیں اشرا حواس ہیں ہر انسان کے پاس ادراک کے پہچاننے کے اور اب یہ جملہ سننا یہ تقریر ہے اصل کہ دس کے دس ادراک کی طاقتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ سے بات نہیں کر سکتے ہیں نہ عقل سے بات کر سکتے ہو نہ وجدان سے نہ وام سے دراکہ سے ٹھیک ہے نہ کان سے نہ ناک سے نہ آنک سے نہ لمس سے اس سے بات نہیں کر سکتے ہو اور نبی وہ ہو نہیں سکتا جو رب سے بات نہ کرے یا رب اس سے بات نہ کرے یوں کہہ لو رب اس سے بات نہ کرے اور دس طاقتیں آپ کے اندر جو ہیں یا میرے اندر جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے نہیں کرتا یہ خاص لوگوں کی تقریر یہ مومنین کی تقریر ہے جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور ان مومنین کی تقریر ہے جو صاحب یقین ہیں شک والے نہیں ہیں دل کے کانوں سے سن لو جو بات میں ارز کر رہا ہوں آنک سے ناک سے کان سے آپ کبھی بھی رب کو نہیں پا سکتے کیوں اس لیے کہ رب کوئی گھڑا نہیں جو سنائی دے رب کوئی جسم نہیں رکھتا کہ دکھائی دے رب کوئی جسم نہیں رکھتا کہ ٹکرا جائے تو لمس اس کو دکھائی دے وہم و وجدان اس تک پہنچ جائے کیوں کہ وہ صورت ہی نہیں رکھتا جب صورت حصی نہیں رکھتا تو وہم و وجدان کے علاقے سے بھی وہ اوپر ہے کیوں اس لیے کہ وہم و وجدان بھی تب ہی جاتا ہے جب کوئی نشان مقرر ہوتا ہے اور جس کا مابرائے محسوسات ہے وہ مرعی وجود نہیں رکھتا اور مرعا وجود بھی نہیں رکھتا تو آپ کبھی بھی اس کا ادراک نہیں کر پاتے اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں میں حقیقت پر کلام کرتا ہوں پاغلہ حقیقت پر کلام کرتے ہیں آمد رضا کے سکولے تیرے تو وٹ وڑے رہے ہیں کوئی نہیں جو حقیقت محمدیہ پر کلام کر سکے ایک مولوی نے کی تھی انہوں نے اپنی جماعت سے نکال دی ولادت محمدیہ کا راز کتاب کا نام معلوم کر لو مولی زفر آمد عثمانی نے لکھی ہے ولادت محمدیہ کا راز تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے تو یہ بات امونی کرتے ہیں اس نے کہا آمومتی نہیں ہے خدا قسم اس کے پیچھے سارے مفتی ہاتھ دو کے پڑ گئے یہ تم نے کیوں نہیں کہا تو صوفی لکھتے ہیں اس نے کہا مومن لکھتے ہیں یار یہ امت ہے آمد زور کی کلمہ پڑا ہوا ہے کوئی تو بات کر رہے دو اس کو نکال کے چھوڑا کہنے لگے نہیں نہیں تمہیں تو کوئی خبت ہو گیا ہے تم کوئی وامی ہو گئے اس نے کہا جس پر ابن عربی وامی ہو گیا ہے عبدالقادر زیلانی وامی ہو گیا ہے جس پر داتا گنج بکس ہو گئے میں بھی ہو گیا ہوں تو خیر سارے کرنے دو مجھے بات مولا جلال جی روم ہی کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کروں گا تو سنیں بھائیو حواز سے اوپر ہے یہاں علاقہ وحی کا آتا ہے دس سو حواز سے اوپر وحی کا علاقہ ہے اور وحی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی ادھر سے ادھر آتی ہے لہذا یہ کسی انسان کے بسک میں ہے ہی نہیں کہ یہ کچھ خدا کے طرف لے جائے جب تک وہ خود نہ مخاطب کرے لہذا انبیاء کی خصوصیت سامنے آئی کہ ہوا سے اشرا سے اوپر رب تعالی خود ان سے خطاب کرتا ہے لہذا یہ کسی ڈگری سے نہیں آتا کسی سے نہیں ہوتا اب یہ بات ذرا مشکل ہو گئی یہ آپ سمجھیں گے کہ وزن پڑ گیا ہمارے دماغوں پر اب آسان ہو جائے گی کیونکہ یہ فلس فلس کا بیان ہو گیا ہے اب اس کی نسال آئے گی نسال آئے گی تو بالکل آسان ہو جائے گے ایک منٹ میں ہو جائے گی مشکل برہ لا حل ہو گیا اب آسانی محدثین فرماتے ہیں یہ ہے محدثین کا مذہب محدثین کہتے ہیں ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور نبی اللہ جانتے پہلے ہیں تو یوں ہی مشاہدہ فرماتے ہیں اور اگلی بات میں تو حد کر دی اللہمہ ابن بطال نے بھی ملالی کاری رحمت اللہ سب نے لکھا ہے محدثین سارے اس پر متفق ہیں اللہمہ آئینی بھی اللہمہ ابن حجر بھی یہ بخاری شیف کے شعرے ہیں جن کا حوالہ دے رہا ہوں میں سب متفق ہیں کس بات پر کہ نحنو نرل اشیاء بواسطت الحصے وَنَبِيُّ جَرَلْ اشیاء بواسطت القبول باطنہ تے ہم کسی بھی شیع کی حقیقت کو جانتے ہیں حواص کے ذریعے اور نبی کے قوائے باطنہ احساس باطنہ سے بھی براہ ہوتے ہیں وہ نبی قوائے باطنہ نبویہ سے نور سے جانتا ہے گویا مثال یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہیں تو آنکھیں کھولتے ہیں نبی عرش سے اوپر اور تحت سرا سے بھی نیچے آنکھ بند کر کے دیکھ سکتا ہے یہ پتے والوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس قسم کے شکی دھومروں کی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے یہ محدثین کا مذہب ہے یہ ہے دین کی روح جو وہ بیان کر رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہے اور آگے بات اس سے بھی بڑی بلند ہو سکتی ہے ہم نے جتنی اوقات ہے اتنی بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں اب میں آپ سے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی آسان مثال کیا ہے یہ اصول بیان کر دیا آسان مثال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مات کر آ رہے ہیں بخاری مسلم نسائی پھر مزی سب اٹھا کے دیکھو فرمایا صحابہ تمہارا خوشی و خضور نہ رب سے چھپا ہے نہ مجھ سے چھپا ہے جیسے نماز پڑھتے ہو نہ رب سے چھپا ہے نہ مجھ سے چھپا ہے صحابہ اکرام دیکھنے کے لئے یا رسول اللہ ہم نماز پڑھے تو بس آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے کو پہلی صاحب کو دوسری صاحب کو تیسری صاحب اب کیا فرمانا چاہتے میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں نماز کی آلت میں ہوتا ہوں لیکن مجھے اللہ کی قسم ہے جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں اس طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں پیار سے چیلنگ کر سکتا ہوں ضروری نہیں کہ مطلب بڑا اگریسیو ہو کے بات کروں پیار سے بھی کر سکتا ہوں دعوت فکر دے سکتا ہوں چلو چیلنگ سوڑو دعوت فکر دے سکتا ہوں ٹھیک ہے سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں اللہ کے ربی کیونکہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا تو آنکھیں تو چیرے انور پر تھی تو وہ تو قابے کی طرف ہوتی تھی پھر کیسے دیکھتے ہیں اللہ محمدر الدین اینی فرماتے ہیں بعض مہدسین کا خیال ہے کہ مہر نبوت میں کوئی شاید آنکھیں تھی فرماتے ہیں یہ بات میں نہیں مانتا کیا ہوں اس لیے کہ پھر وہی بات ہو گئی بچ دیکھنے کے لیے پھر تم سمجھتے ہو کہ وہ مہتاج ہیں آنکھوں کے وہ تو جو آنکھیں چیرے والی ہیں ان کو بھی بند کرتے ہیں جتنا بند کرتے ہیں اتنا زیادہ دیکھتے ہیں اب آپ کو سمجھا رہی ہے اور یہ کہاں پھسے ہوئے ہیں دیکھو یہ کہاں پھسے ہوئے ہیں دیوار پچھے نہیں دیکھتے تو چکیاں ہوں تو کہتے ہیں کہ دیوار موٹی ہوتی ہے نا تو یہ نور کو روک لیتی ہے آنکھ کے نور کو روکتی ہے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تم بات کس کی کر رہے ہو دیوار پچھے نہیں دیکھتے تو اس کو دیکھتے ہیں جو دکھائی دے ہی نہیں سکتا دیوار تو دکھائی دیتی ہے نا تو وہ تو دکھائی نہیں دیتا کیا وہ مرآہ ہی نہیں ہے دیکھا جا نہیں سکتا لنکرانی تو کہا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہرگز نہیں دیکھ سکتے میں کوئی دیکھنے والی چیز ہوں کیوں کہ میں تو قیف سے بھی بلند ہوں جسم ہے نہیں میرا ہم تو آپ اور میں سارے نور کو دیکھ رہے ہیں نا یہ لائٹ دیکھتے ہیں نا تو اس کی وجہ آپ کو سمجھاتی ہے کیوں دیکھتے ہیں اس لیے کہ لائٹ کا بہت لطیف جسم ہے تب ہماری آنکھ دیکھ پاتی ہے رب تو وہ نور ہے کہ اس کا جسم ہے ہی نہیں اس کا نور بھی ہماری آنکھوں پہ دکھائی نہیں دے سکتا کیوں کہ جہاں اللہ نور السماوات والا ارد لکران ڈھر میں پارے میں سورہ نور میں جی وہاں بھی علماء نور السماوات ترجمہ نہیں کرتے منور السماوات کرتے ہیں وہ نور ہے آسمانوں زمینوں کے نہیں وہ روشت کرنے والا ہے آسمانوں زمینوں کو منور ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ سورت کی روشنی نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے اس لیے کہ اس کا حصی وجود ہے آنکھ ٹکراتی اس لیے اور ان کا اچھا بہت امہ چینل پر میں پروگرام کرتا تھا شیعہ عالم الدین نے مجھے فون کیا اس کا امرو یہ تباری تعالیٰ کے قائل نہیں ہے کیوں کیونکہ رب کا تو جسم نہیں ہے جب جسم نہیں ہے تو آپ میراج بیان کر رہے ہیں امہ چینل پر بیٹھ کے تو جسم نہیں تو دیکھا کیسے تو میں نے کہا جسم کو دیکھیں تو پھر میرے تیرے دیکھ لیں اور ان کے دیکھنے میں فرق کیا ہے جسم کو تو سارا جان دیکھتا ہے یہی تو موجزہ ہے کہ جس کو نہیں دیکھا جا سکتا مصطفیٰ نے اس کو بھی دیکھا یہی بات ان کو سمجھ نہیں آتا ہے بھر اتنا بڑا جو پورے ملاج شریف اور بڑی بڑی صورتوں میں ذکر ہو گیا اگر وہ جسم کو ہی دیکھے تو پھر اس کو موجزہ کیوں کہیں موجزہ کیوں کہیں جسم کو تو ساری دنیا دیکھتی ہے اور جسم سے مراد بھی یہ نہیں ہوتے ڈھوڑے شوڑے کیونکہ اس لائٹ کے لئے ڈھوڑے کوئی نہیں نا یہ ایک لطیف سا جسم اس کا بھی ہے آپ جا کے ڈاکٹروں سے پوچھ لو کہ بھلو اس کی اتباس کرے تو پوچھ لو جا کے ڈاکٹروں سے اس لائٹ کا بھی ایک جسم ہے ہے لطیف بہت لطیف جسم ہے اور اس لطیف جسم سے ہماری اس سے بسر جو ہے وہ ٹکراتی ہے تب یہ نظر آتا ہے اور رب تعالیٰ کی وہ نورانیت جس کو ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ وہ تو لطیف سے بھی بڑھ کر لطیف ہے آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی تو پھر کس نے کیا ادراک بھئی ادراک اس نے کیا جس سے زیادہ قرب رب نے کسی کو دیئی مَا سَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَقَا ہم نے کسی کو دکھائی نہیں دیا اپنا آپ نے ہی دکھائی ذات صفات نہیں دکھائیں جی لیکن انہوں نے دکھا ہم نے دکھایا اور انہوں نے دکھا تو کمال کیا ہو گیا کہ دیکھا بھی ایسے کہ نظر بھٹکی بھی نہیں نظر ٹیڑی نہیں ہوئی اینِ ذات کو دیکھتے رہے اور ٹکٹکی لگا کے دیکھتے اب یہ جس جہان کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہواسِ اشرا سے بھی اوپر ہے تو میرے بزرگ امام احمد رضا خان ہم ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے بھی نوکر ہیں آپ فرماتے ہیں جسے بات کرنی ہو وہ ہواسِ اشرا سے اوپر ہو کے بات کریں کیوں؟ کہ جہاں ہواسِ اشرا کی حدیں ختم ہوتی ہیں بھائی کا علاقہ وہاں سے کیرو ہوتا ہے ارے تیرے میرے گھر سے تو ایک چھوٹا سا جن گزر جائے نا سارے مالے کو تاب چڑ جائے پھر آملوں کو فون کرتے ہو مسلمان بھی نہیں ڈونڈتے ہو چاہے سکھ یوں کو بھی فون مارتے ہو کہ جناب راتی گھونگو ہیں یہ دروازے آپ پہ کھل گئے نہیں تو ڈائیسو گلی گئے ترائیسو گلی گئے اینہ ہی نہیں رکھتے ہیں گل ہو تو پھر گل پھرا یہ ہے نا تو پھر اے بندے کس طرح برابری دداوہ کر دے جن تو مخلوق ہے فرشتہ بھی مخلوق ہے ایک دن فرشتہ تھوڑی سی جلک دیتا ہے تو بنا مار جاتا ہے اور رب کہتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا تو نظر ہلائی بھی نہیں جن نہیں فرشتہ نہیں سورج نہیں چاند نہیں رب رائے تو ربی یہ حضور کے اپنے لفظ ہے میں نے اپنا رب دیکھا ہے فی احسان سورہ دو مانا کرتے ہیں مہددسیل ایک یہ ہے کہ اچھی طرح دیکھا ہے فی احسان سورہ کا ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں فی احسان سورہ کا میں نے اچھی طرح دیکھا ہے اور دوسرا مانا یہ کرتے ہیں احسان سورہ میرا رب بڑا سون ہے جنہوں میں تک کے تب اس کو کیسے جو ٹھڑا ہو گئی تو سیاستہ کی حدیث ہے سیاستہ میں حدیث ہے کوئی اس کی سرد میں کمزوری نکلے ہم جب مدار ہے تو بندگانِ خدا ان کا رتبہ تو اتنا بلند ہے حواظِ اشرا میں بندے ہوئے لوگ چاہے وہ سائنس دان ہی کیوں نہ ہوں چاہے سائنس دان بھی عالم ہی ہوتا ہے سائنس کا مطلب علم ہی تو ہوتا ہے یہ تو علامہ مصبع بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ سائنس علم کو ہی کہتے ہیں تو عالم جو ہوتا ہے یہ پرانے علموں کو ہم نہیں کہتے سائنس دان ورنہ علم سائنس کو کہتے ہیں تو وہ تو سارے سائنس دان ہیں علماء چاہے مذہب کو یا دوسری ہو تو یاد رکھو یہ سائنس کی حدود سے بھی ورا ہے ایک نشانی رب کی روح ہے وہ آج تک کسی لیبارٹری میں چیک نہیں ہوئی ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں سر پہ آج تک روح کا فوٹو بھی نہیں کھینٹ سکے آج تک نہیں کھینٹ سکے پھر وزن کرتے ہیں بندہ جب جی رہا ہوتا ہے نا تو وزن کی ہے آخری وقت میں کتنا ہے مر جائے تو پھر وزن کرتے ہیں پتہ ہے کیوں یہ اندازہ کرنے کے لئے کہ کتنا کم ہوگا ہے اب ڈاکٹر رکھے ہو سکے کہ اجیب بہت ہے وہ کم ہونے لے جائے بجیادہ ہونے کیلئے جائے ہاں پہ ککٹ دے دکٹروں سے میرے اپنے کاددان میں ڈاکٹر ہے میں نے کہا کہ کیا پر ایک بڑھتا ہے بہت ہے کہ کھنے کم کیا ہونے ہیں اکثر مردے تو مجھن میں زیادتا ہو جائے تو پھر بتاؤ بات کیا ہے حالانکہ وہی اصل چیز ہے یہ جو چیز ہے نا ہمارے پاس یہ اس کے بغیر مٹھی سے بھی گئے گزری ہے یہ وہ ہوتا ہے ایک ایک روان میں تب سب کچھ ہوتا ہے کان یہی رہ جاتے ہیں بقیدہ اتنے بڑے کان ہوتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی تو سنائی نہیں دیتے اس کا مطلب ہے اس چمڑے میں اگر سننے کی بات ہوتی تو وہ چمڑہ تو اندر ہی ہے آنکھ اگر یہ ہے تو یہ تو ہوتی ہے مردے کی بھی ہوتی ہے تو وہ تو وہیں ہے اور دیکھتی نہیں اس کا مطلب ہے کہ آنکھ کے اندر آنکھ وہ نوری ہے کان کے اندر سمات جس کا نام ہے وہ روحی ہے وہ جب کہی تو سب کچھ گیا وہ ہے امر اللہ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ امر اللہ تیرے اندر موجود ہو تو شرک نہیں مانتا زندہ مت جب تک تو زندہ ہے امر اللہ تیرے پاس ہے امر اللہ تیرے اندر ہو تو شرک نہیں ہوتا نور اللہ محمد رسول اللہ میں ہو تو کیسے شرک ہوتا ہے اس لئے ایسی بات کبھی ذہن میں مطلع نہ ہوا سے باتنا اور ہوا سے ظاہرہ سے اوپر کی دنیا میں جا کر جو بات کرے تب ہی فرماتے ہیں جن کو حقیقت کی خبر ہے وہ کبھی اس پر دم بھی نہیں مارتے اور ہم عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں یہی ہماری ڈیوٹی ہے وَتُعزَّرُوْهُ وَتُوَقِّRُوْهُ وَتُصُبِّحُوْهُ بُقْرَتًا وَعَسِيلَىٰ فرمایا میرے محبوب کا عدب و احترام کیا کرو ان کی پیروی کرو ان کی اطاعت کرو ان کی اتباہ کرو ان سے محبت رکھو اور بحث میں ان کی ذات کے بارے میں مت پڑو کیوں اس لئے کہ وہ تو میرے بذہر ہیں میرا جلوہ ہے میری برہان ہے میری دلیل ہے یہ قرآن کا مفہوم ہے سارا اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے ایسا صالح اور نیک اور پاک عقیدہ آپ کو عطا کرتے ہیں آپ ان کے عثن جمال کی بات کرتے ہیں آپ ان کے کمالات کی بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں وڑا ودا دیتا جی میں کہاں وداییتا جی کوئی پتہ لگے ایک ہی حد ہے آپ کے اوپر ایک حد میں معلوم ہے کونسی کہ آپ الہ نہیں ہیں اور الحمدللہ کوئی بھی آپ کو الہ نہیں مانتے ہیں اگر ہم نے یہ کہنا شروع کیا نا کہ الہ ہونا ماذا اللہ الہ ہونا محمد کہا تو پھر ہمیں پکڑ لینا کہ تم غلطی پر جا رہے ہیں ہم نے الہ ہونا الہ ہوں واحد الہ ہمارا وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا الہ ہے بعد از الہ سب تعریفیں اللہ نے ان کو بنایا ایسا کہ ان کی تعریف ہو سکتی ہے اور تعریف کی بھی جاتی ہے ان کا نام ہی محمد ہے اس لیے یہ محفلیں بحث تنقیص کے لیے نہیں ہوتی یہ حضور کی تعریف کے لیے ہوتی اور تعریف کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے مومنوں کوئی تمہیں اس چک میں ڈالے کے دیکھو جی اس سے کوئی ایڈیوکیشن تو نہیں ہو رہی کوئی تربیت تو نہیں ہو رہی تو یہ بات غلط ہے کیوں اس لیے کہ یہ ہے آخری جملہ میرا عدیث کا سن لو عدیث ربی پاک کی ہے میں اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں لا یارفہ لے اہل الفضل فضلہ اللہ اہل الفضل فرمایا جن کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ان کی فضیلت کو کوئی کمینہ بندہ نہیں مان سکتا وہی مانے گا جو خود فضیلت والا ہو یہ امام احمد بن حمل نے اس حدیث کو نکل کیا تو اس لیے جو سرکار کے فضائل سنتا ہے بیان کرتا ہے یہ اس کی زندگی کی دھن ہے وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک خود صاحب فضیلت نہ ہو جائے صاحب فضیلت ہو جائے یہ آپ کا انعام ہے ان محافل میں بیٹھنے کا یہ رجحان رکھنے کا اپنی زندگی کو اس طرح سٹ کرنے کا کہتے ہو نا کہ ایک اپنی سٹائل بناو کہتے ہو نا ایک ایسا سٹائل اپنا لو ہمیں مشوقر کے مریض ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں سٹائل ہی کا اپنا بدلو زندگی کا تو میں کہتا ہوں سٹائل ہی یہ رکھو کیا کہ اسحاب فضیلت کی فضیلت کا اعتراف کرو گے صاحب فضیلت ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں صراط مستقیل پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ دین دنیا میں آپ کو شاد و آباد رکھے وآخر دعویان الحمدللہ